بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت دیکھیں جو ٹائم ہے ساڑھے پانچ کا صبح کے ساڑھے پانچ ہے اور میں نے آج جانا ہے اپنے آبائی گھر اپنے پیکے کے گھر جانا ہے اور کیونکہ یہ موسم سرماں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں تو اس لئے جیسے میں گھر سے نکل ہوئی تو بہت زیادہ دھند بہت شدید دھند تھی میں گھر سے نکلی ہوں تو سڑک زہرہ وہاں ہماری بلکہ گھر کے قریب ہی وہ بس آ جاتی ہے جس پہ میں نے جانا تھا تو سڑک پہ بہت زیادہ دھند تھی وہاں میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس لئے وہ تو پھر میں نے نہیں لگائی لیکن جیسے یہ پھر میں آگئی ہوں بس کے اندر ملتان سے کیونکہ میں نے جانا تھا اپنے جو میرا آبائی گھر ہے تو وہاں جانا تھا اپنے بھائیوں کے پاس تو وہاں راستے میں میں نے پھر یہ تھوڑی سی بنائی ہے ویڈیو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی اتنی شدید ان سب کو پتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آج کل کتنی زیادہ دھند ہو رہی ہے تو اس وقت تقریباً یہ ٹائم تھا صبح کے ساڑھے آٹھ بج چکے ہوئے تھے اس ٹائم اور اتنی زیادہ دھند تھی کہ دور دور تا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو آپ اندازہ کر لیں اس سے کہ صبح ساڑھے پانچ بجے کتنی زیادہ دھند ہوگی تو میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلے ہوں گھر کے نزدیک ہی یہ تقریباً دو یا تین منٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ ہماری سڑک پہ نا وہ بس آ جاتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے پھر میں جاتی ہے اور ڈائریکٹ وہاں جاتی ہے ہمارے شہر میں ہی جاتی ہے تو شہر میں ایسے کہ تھوڑا سا تقریباً چھ سات کلومیٹر پیچھے وہاں ہمیں بس اتا دیتی ہے آگے سے پھر وہاں میں ربطی جاتا ہے وہ لینے کے لئے یہ دیکھیں یہ سارے راستے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے یہ ملتان کا شہر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اڈے کے پاس کتنی زیادہ دھوند ہے اور لیکن جس نے کہیں بھی جانا نہ ہوتا ہے اس نے تو ظاہر ہے ایک ضروری کام سے کہیں کسی نے جانا ہے آج کل ویسے بھی جیسے انٹر وکیشن ہو گئی ہی ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں آ جا رہے ہیں اور اندر کوئی شادیاں وغیرہ بھی ہیں اور کچھ ایسے کئی کام ایسے ہوتے ہیں کسی نے ضروری کام سے جانا ہوتا ہے تو اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں روزی رز کی تلاش میں جو جاتے ہیں انہوں نے جانا ہے یہ دیکھیں وہاں سے اب میں اپنے شہر کے اندر انٹر اب ہونے ہی والے ہیں یہ راستے میں دیکھیں کتنے خوبصورت یہ ہمارے پنجاب کی خوبصورتی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہے ہمارا پنجاب کا جو دہات ہے نا دہاتی علاقے جو شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور وہاں سے پھر انٹر ہوتے ہوئے یہ ہمارا جو ہے وہ گینٹ ایریہ ہے وہاں کیلئے وہ بھی میں آپ کو روڈ دکھاؤں گے کہ وہاں سے پھر آگئی میں میرا حدی جو عدیل ہے وہ مجھے لینے کے لئے آگیا ہوا تھا اور وہاں سے پھر میں اس کے ساتھ موٹر بائی پر بہت زیادہ سردی تھی انتہائی سردی یخ ہو رہے تھے ہاتھ پاؤں سردی کی وجہ سے تو وہاں سے انٹر ہو گئے ہیں ہم اپنے سٹی میں جہاں میں نے جانا تھا میرے بھائیوں کا گھر ہے میرا میک کا گھر ہے یہ میرا میک کا شہر ہے تو مجھے ظاہر ہے ہر انسان کو اپنی جو ہوتی ہے نا دھرتی اس سے پیار ہوتا ہے اور خاص طور پر جو اس کی کہتے ہیں جنم بھونج اس سے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں سے اس کی مٹی سے پیار ہوتا ہے جیسے ہی میں حالانکہ یا وہ یہاں مجھے رہتے ہوئے مطان کے علاقے میں یہاں رہتے ہوئے پندرہ سال گزر چکے ہیں لیکن مجھے اپنا شہر ابھی بھی ایسے بھی ہے جیسے ہی اندر اینڈر ہوتے ہیں یہ شروع میں نہرے آ جاتی ہیں نہرے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اتنے زیادہ خوبصورتی لگتی ہیں نا یہ دو نہرے ہیں ایک کچھی اور ایک بکی نہر وہاں سے گزرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جیسے انسان کی جو ہوتی ہے وہاں سے میرے یہ بچپن کی میری یاد نے ظاہر ہے سارا وقت وہاں بچپن سے لے کے جوانیدہ کا وقت سارا ہوتا ہے تو وہ اس زمین سے بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ہی اس علاقے میں میں آگتی ہوں تو ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کی ایک پیاری سی خوشبو ہوتی ہے اپنے علاقے کی اپنے دھرتی کی ایک خوشبو ہوتی ہے کہ جو انسان کو کھینچ کر لے آتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے انسان جب یہ دیکھیں اب جہاں میں جائیں جس کالونی میں جائیں وہاں ہم انٹر ہو چکے میں ہیں موسم بھی اب ایسے تھا کہ دھند کچھ ہلکی ہلکی سے ہٹنے لگے تھی اور بادل بان چکے ہوئے تھے لیکن سرد تھنڈی یا ہوا تھی تو بلکل اب گھر کے قریب ہی ہم پہنچنے والے ہیں کیونکہ وہاں آج تھی برڑے تو میں نے برڑے پارٹی سیلیبریٹ کرنی تھی اس کے بعد جو میرے بڑے بھائی کا گھر جو میری امی کا گھر جو تھا وہاں پھر میں اب بادل میں جاؤں گی دوسرے دن میں جاؤں گی تو یہ یہاں پہ ہم نے جانا ہے چھوٹے بھائی کے نوازے کی برڑے ہے یعنی میری بیٹی ہوریا جو ہے اس کی نند کے بیٹے کی برڑے ہے تو وہاں جانا ہے تو برڑے پہ جانے سے پہلے پھر ہم لوگ گھر میں گئے ہیں میں چائش آئی پیئے ہیں تو پھر بعد بھی عدیل کے ساتھ بازار گئے ہیں کیونکہ میں نے برڑے کا گفت وغیرہ جو لینا تھا وہ میں اور ہوریا اور عدیل ہم نے بازار گیا وہاں سے ہم نے گفت خرید لیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں میرے بازار کی میرا جو شہر ہے بازار کی خوبصورتی دیکھیں مجھے تو بہت اچھا لگتا بہت ہی زیادہ ہر انسان کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ابائی گھر سے اپنی زبین سے اپنے وطن سے اپنے شہر سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ مجھے بھی اپنے شہر سے بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ ہر چیز اچھی لگتی ہے ہر چیز کی خوبصورتی جو ہے وہ نیرالی ہے یہ تقریباً شام کا وقت ہے تو اب ہم نے یہ گفت وغیرہ خرید لیا ہے جو میں نے بچے کو گفت دینا ہے ظاہرہ وہ میرا بھی ایک قسم کا ایسے نوازہ ہی لگا ہے کیونکہ میری بھتیجی کا بیٹا ہے تو وہ مجھے نانو کہتا ہے ابھی تو ایک سال کا ہوگی اس کی پہلی برڈے ہے تو اس کی سیلیبریشن میں میں نے جانا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے کال کر کے کال کے ویسے آنا تو تھا میں نے چھوٹیوں میں چھوٹیاں ہو چکے ہی تھی تو اس لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے غبارے وغیرہ پھلائے جا رہے ہیں بہت زیادہ گھر میں ہی سیلیبریشن تھی تو بہت زیادہ خوبصورت بیلون وغیرہ یہ پھلائے جا رہے ہیں اس کی تیاری کی جا رہی ہے بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیر تھے آسپڑوں کے بچے محلے اور جو کچھ مہمان وغیرائے ہوئے ہیں جس بچے کی برڈے تھی اس کی خالہ اس کے خالہ کے بچے اور یہ سارے مل کر جائیں یہ دیکھیں برڈے پارٹی شروع ہو چکی ہوئی ہے بہت زیادہ خوبصورت دس مون کا تقریبا یہ کیک تھا بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا کیک یہ بچے نے برڈے کا کیک کٹ کیا ہے یہاں پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز کرے اللہ اسے نیک بنائے اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں گولڈن رنگ ہے یہ میرے بھائی نے دی اپنے نواسے کو یعنی نانا جو نانا ابو ہیں انہوں نے اپنے نواسے کو یہ گولڈ کی رنگ پہنائی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے گفٹ دے رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں ظاہر یہ بچوں کی خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے یہ آپس میں فیملی کا مل بیٹھنے کا یہ ایک بہانہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک کیٹ دی ہے یہ بھی کسی بچے کی کسی کزن نے اور یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ خوبصورت کیٹ ہے یہ دیکھیں یہ والا بچہ ہے حیدر علی اس کی برڈے تھی یہ اس کی خالہ لگ دی انہوں نے بچہ اس میں بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے اس کی خالہ نے جو اسے گاڑی دی ہے بہت خوبصورت گاڑی ہے یہ مل بیٹھ کے بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ انسان چلو سالے فیملی کے افراد بیسے آج کل اتنی مصروفیت کے دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آئے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کے لمحات ہوتی ہیں جنہیں انسان آپس میں یہ شیئر کرتا ہے تو یہ ہوریا نے ببل گھن دی ہے اس میں سے بہت زیادہ خوبصورت ببل نکل رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تھا کہ وہ پھر بعد میں گفٹ کھولے گئے نا تو کھول کے پھر سب نے اپنے اپنے جو دیے ہوئے تھے خوش ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کھانے پینے کا انتظام تھا کچھ پلیٹس وغیرہ تھے مقبائے ہوئے جی بہت زیادہ ہمیں مزہ آیا تو اپنوں سے مل کر بھی ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا یہ ایک وقت تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شیئر کریں کومنٹس ضرور کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خوش رکھیں دوسروں کے لئے دعا ضرور کیا اسی کے ساتھ اجازت دے جیے اللہ حافظ